خدا تمہاری میں ارادہ قسموں کی تم سے پکڑ نہ کرے گا لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے تو پکڑ لے گا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو عوصد درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک علام آزاد کرنا اور جس کو یہاں نہ ملے وہاں تین روزے رکھیں یہاں تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو اور اسے توڑ دو اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو اے ایمان والو شراب ارجوہ اور بھو ترپاسے یہ سب ناپاک کام شیطان کے عملوں سے ہے سو ان سے بشتے رہنا تاکہ نجات پاؤ شیطان تو یا چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کی وجہ سے تمہارے آپس میں دشمنی اور انجش ٹلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو ان ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور خدا کی فرماورداری اور خدا کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو اگر مو پھیرو گے تو جان رہو کہ ہمارے پیغمبر کے جس نظمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہاں کھا چکے جبکہ انہوں نے پرحس کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر پرحس کیا اور بھلے کام کیے اور خدا بھلا کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے مومینوں کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا یعنی احرام کی حالت میں شکار کے منع کرنے سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے اور جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لئے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے مومینوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یہاں تو اس کا بدلہ دے اور وہاں یہاں ہے کی اسی طرح کا چارپایا جسے تم میں سے دو اعتبار والے آدمی تیہ کر دے قربانی کرے اور یہاں قربانی قابے پہنچائی جائے یا کفارہ دے اور وہاں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزا چکھے اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا اور جو پھر ایسے ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے بدلہ لے گا اور خدا غالب اور بدلہ لینے والا ہے تمہارے لئے دریہ کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لئے اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو خدا نے عزت کے گھر یعنی قابے کو لوگوں کے لئے امن کی وجہ مقرر فرمایا ہے اور عزت اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندے ہوں یہاں اس لئے کی تم جان لو کی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے اور یہاں کی خدا کو ہر چیز کا علم ہے جان رکھو کی خدا سخت عذاب دینے والا ہے اور یہاں کی خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے پیغمبر کے ذمہ تو صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو خدا کو سب معلوم ہے کہہ دو کی ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی گو ناپاک چیزیں کی زیادتی تمہیں خوش ہی لگے تو اکل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ کامیابی حاصل کرو مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے اور اگر قرآن کے نازل قرآن کے نازل ہونے کے دنوں میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بکشنے والا بردبار ہے اس طرح کی بات باتیں اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی مگر جب بتائی گئی تو پھر ان کے انکاری ہو گئے خدا نے نہ تو بہیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ خام بلکہ کافر خدا پر جھوٹ گڑتے ہیں اور یہ اکثر اکل نہیں رکھتے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ ہوتے تو کچھ جانتے ہو اور نہ سیدھے راستے پر ہو تب بھی اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تم مسلمانوں میں سے دو مرد عدل والے یعنی اعتبار والے گواہ ہو یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو اگر تم کو ان گواہوں کے بارے میں کچھ شک ہو تو ان کو اسر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں ہم شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے گو ہمارا رشتداری ہو کہ اگر ایسا کریں گے تو گھنے گار ہوں گے پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگ کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہو جو میت سے قریبی تعلقات رکھتے ہوں پھر کی ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں اس طریقے سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح گواہی دیں اور اس بات سے ڈریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رت کر دی جائیں گی اور خدا سے ڈر و اور اس کے حکموں کو کان کھول کر سنو اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا